لائک کامنٹ اور سبسکرائب ایسا نہیں ہوتا آپ کو اپنی گاڑی کو ہر سال اس کا استعمارہ رینیو کرانی پڑتی ہے اپنی گاڑی کی میری گاڑی کا استعمارہ ختم ہو چکا تھا اور میں بہت پرشان تھا کہ کسی طریقے سے استعمارہ رینیو ہو گاڑی کی منٹینس کر رہا ہوں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ گاڑی کی منٹینس کر رہا ہوں کسی پولیس کہتے چڑھے گی میری بینڈ بچ جانی ہے کیا بچ جانی ہے بینڈ کیا بچ جانی ہے بینڈ اوکی آپ کی گاڑی کا استعمارہ خلاص ہے اور آپ لگوانا چاہ رہے ہیں میں آپ کو سیدھا بھائیوں والا مشروع دوں گا اور بڑا ایزی سجو ہے وہ یہ سین ہے کہ آپ سب سے بہتری پہلے ایریے چوز کریں ایریے چوز امراج یہ ہے کہ آپ انٹرنل سٹی کے اندر نہیں جانا آپ نے انٹرنل سٹی میں جائیں گے دوہ کے اندر یا کسی ایسے ایریے میں جو ہاں پہ پاپولوشن بہت زیادہ ہے لوگ کافی آ جارے ہیں وہاں پہ آپ نہیں جانا فاس کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ آپ کی گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے اس میں کوئی فیر فرق ہے مسئلہ پرشانی ہے اس سب کو ٹھیک کیا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے ایک چٹ ملتی ہے آپ کو اس کا ڈیر سو ریال یہاں پر لیتے ہیں آپ گاڑی انٹر کرائیں گے آپ دیں گے جو ہے وہ گاڑی انسپیکشن کریں گے پھر آپ کو ایک مینے کا ٹائم دیں گے ایک مینے کا ٹائم میں جو آپ کو آپ کو اپزرویشن ملی بھی ہے گاڑی کے لائٹ خراب ہے ٹائی خراب ہے جو بھی ہے آپ ساتھ نے اس کو ٹھیک کروان ایک مینے گھنے اگر آپ نے ایک مینے میں نہیں کرویا ہے سمجھو آپ کا اوڈٹس ہو گیا دوبارہ آجو بھائی جان سیکنڈ ٹائم میں بتا رہوں آپ کو آپ کے نالج کے لیے جو ہے اور اس دران آپ نے اگر آپ کا اوکی ہو گیا ہے فاس جو ہے آپ نے گاڑی کو فوراں دوبارہ لے کیا آنے اپنا اپنانا آپ کا جو کار تھا وہ ان کو شو کرانے ہیں اور ساتھ ڈرائیونگ لسنس اپنے شو کرانے ہیں آپ نے ان کو جو بھائی جو بھی ہے اس سے کیا سیئن ہوگا کہ آپ کا جو بہارہ رینسپیکشن وہ کریں گے اگر آپ ان کے میار پر پورا اتر آتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی گاڑی پاس ہے اور آپ کو اس کی ٹائم ایک میسیج رسیب ہو جائے گا کہ آپ کی گاڑی کا فاس کلیر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈلی پھر وہ کیا ہوگا پھر آپ کو نیکس ٹیپ ہے آپ کی انشورنس یہاں پہ میڈلیس میں گاڑی کی انشورنس مست ہے جتنی یوز گاری ہیں وہاں پہ میکسیم آمام لوگ جب میں نے کرائی دی وہ چار سو ریال کی قرارتوں بھائی سیدھی سی بات ہے کم سے کم چار سو ریال کی انشورنس ہوتی ہے وہ کرانی لازمی ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا سین ہے کہ اگر وہ صرف کچھ منٹینس کو کور کرتی ہے وہ انشورنس جو ہے نئی گاڑی کی تو پوری انشورنس ہوتی ہے پوری گاڑی کور کر رہی ہوتی ہے یہ سین ہے جو ہے آپ نے اپنی فاس میں جا کے انسپیکشن کرائے سارا کچھ اوکی ہو گیا پھر آپ نے آپ کے میسیج ریسی ہو جائے گا آپ کا فاس کلیر ہوتا ہے جو ہے فاس میں موسٹلی جو چیز چیک کرتے ہیں سب سے اہم چیز جو میجر میں آتا ہے وہ آپ کے گاڑی کا فائر انسٹیکیوشر گاڑی کے اندر آگ بجانے والا ہے بھی کی نہیں ہے جو ہے اور ویلیڈ ہے یا جل چکے یا خراب ہی ہے وہ گاڑی کی لائٹس گاڑی کا پینٹ ٹھیک ہے گاڑی کی سب اہم چیز ٹائر گاڑی کے انجن یہ چیزیں آپ نے لازمی جو ہے نا اوکی کر کے پھر جانے اور گاڑی کو واش کرا گئے نہیں گندی گندی گاڑی لے کے چلے گئے اور وہاں جا کے پتلا کروں جو ہے وہ انسپیکشن ہوتی ہے جو ہے وہ انسپیکشن دو دفعہ یا آپ تین دفعہ کرواستے ہیں میں خلال دو دفعہ کچھ ہی نیس کا ہے آپ کی انشورت بھی ہو گئی پھر آپ سے آپ جائیں گے سیدھا مرور میں آپ ان کو جا کے بتائیں گی جناب ایسے سے میرا استعمارہ لگی ہے ویسے آپ کے ایک اپلیکیشن ہے میٹراش قطر کے در موسلی میٹراش ہوتی ہے میبی سعودیہ میں کچھ اور نام سے ہو پاکستان میں کچھ اور نام سے ہے جو ہے آپ میٹراش میں جا کے اس چیز کو جو ہے چیک کریں آپ کے سمارہ لگ جو ہے آپ کے پاس آ چکا ہوگا سوٹ فارم ہے لیکن آپ کا جو کارڈ ہے میں آپ کو کارڈ دکھاتا ہوں آپ کو جو ہے اس کارڈ کے بارے کی اس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کارڈ کچھ یہ میری ہاتھ میں آ گیا کچھ اس طرح کا کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جساں ہمارے ریجیشن اس کو کارڈ بولتے ہیں اس میں جو کارڈی کی جو ہے یہ کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے گورنمنٹ نے ایک ریلیکسیشن یہ بھی دی ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہماری جو میٹراش اپلیکیشن ہے اس کی بیچ میں ایک پورا اس کا ایک والٹ بنا ہے والٹ کے بیچے ہماری آئی ڈی ہماری جو جو چیز میرے نام پہ گاڑی ہے میرے نام پہ ٹرائیونگل سنس ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب منشن ہوتا ہے سوری جی توڑا گلہ خراب ہے تو ابھی اس ٹائم پہ میں امیس لال والے فاس پہ آیا تھا اور اپنی گاڑی میں نے اکی کرائی الحمدللہ کے شکر ہے چھوٹا مٹا میرا پینٹ ورک تھا میں نے اپنا پینٹ ورک کروا لی اپنا پینٹ ورک کروا لی اپنا پینٹ ورک کروا کے گاڑی کی منٹینس اکی کروا کے اور میں نے گاڑی کو فاس پہ چڑھا دیا یہ کروان ایک سب پہلے آپ کا معلوم ہے یہ پرابلمز ہیں اگر آپ پہلے کر لو تو بہتر ہے آپ کے لیے جو ہے کہ بعد میں میں بھی آپ کو زیادہ کمیٹ نکلے ہیں وہ کروانے کے بعد جناب گاڑی یہاں پہ ڈالی ہے ساتھ ہی مجھے چند دی منٹوں میں میسج آگے جا آپ کی گاڑی کا فاس کلیر ہو چکا ہے فاس کلیر ہو گیا فاس کلیر کرنے کے بعد میں نے گاڑی کے انشورنس کروای ہے وہ بھی آپ آن لائن آپ نے کرنی ہے آن لائن آپ کی کیو ایل ایم کی کر لیں یا کسی بھی کر لیں آپ اس کی انشورنس کرنے کے بعد ساتھ ہی مجھے میری آئی ڈی مل کی ہے یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ دوست جو ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے بالا اسینس ہے لیکن ان کو نہیں بتا کہ ساری مرحل کے بارے میں وہ لوگوں کی پیچھے بھاگ رہتے ہیں ہاں کچھ اچھے دوست جو ہوتے ہیں جو آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں مکی کے اوپر آپ آئیں آپ کی گاڑی وہ پہلے فاس جانے سے پہلے آپ کی گاڑی وہ بھی دیکھ لیں گے آپ کو بتائیں گے اس گاڑی میں یہ پرابلم ہے فلانے گراج پہ چل دو آپ کی وہ مدد ہو جائے گی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان آدمی کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا لیکن صرف یہ کہ ان کے اپنے گراجز ہوتے ہیں وہ تھوڑی بھی ہلپ کر دیں گا آپ کو ٹینٹر پینٹنگ کے لیے کوئی گاڑی کے آئل والچین کرنا ہے تو وہ ایک قسم کی ڈیلر سمجھ لو پاس ہلپ کے لیے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے اپنی گاڑی کے کرانے تو میں آپ کو بہتر سجیسٹ کروں گا آپ امیس سلال مل جاتی ہے بہتر ہوتا ہے نارمل سے تو بھائیوں بعد یہ اس سارے ویلوگ کا کرنے کا مقصد یہ تھا پرپس یہ تھا کہ آپ دوستو جانوں کو پتا ہو کہ ان کیس ان امرجنسی اگر آپ نے اپنے گاڑی کے سمارہ خود لے گوانا ہے تو آپ کو پتا ہو کن کے مرائل سے آپ نے گزرنا ہے اور گاڑی کی اعلانے سے پہلے آپ کی گاڑی ہنڈر پرسن کلین ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کسی ہو پہلے کچھ کو چیک کرا لو اچھی بات ہے نہیں تو اس کے علاوہ آپ کو لازمی اپنی گاڑی کو کلین کر کے واش کر کے یہاں پہ لے کے آو گاڑی کو اس کی ٹریک پہ چھڑاؤ وہ مرائل میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ کنفیڈنشلز ہوتی ہیں اور ہاں دور سے میں آپ کو زور دکھا سکتا ہوں کہ یہ فاس ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کودہ اگر آپ کو دیکھ سکیں وقود پیٹرول پام کے ساتھ کسی ہیں دیکھ کہ فاس ہے جو ہے کتر میں پانچ سات جگہ پہ فاس بناوا ہے جو ہے یہاں پہ آپ چھوٹی بڑی گاڑی جو ہے نا دیکھ سکتا ہوں اگر آپ دیکھیں اس ایریے میں میرے رائیڈ لیٹ پہ آپ کو بہت ساری گاڑی ہیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی جو آلیڈی یہاں پہ فاس کے لیے کھڑی ہیں مطلب گاڑیوں کی اس کے لیے ٹیکنیکل چیک کرتے ہیں گاڑی ہر چیز گاڑی سموک ہے جائے نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں میں دوستو جاروں کو میرا ایک چھوٹا سا بھی چھوٹی سی میری ایفرٹ پسند آئے گی اور دوستوں کی یہ بہت نالیجیبل ہے بہت نالیجیبل ہے میں دوبارہ پیٹ کرنے جن دوستوں نے اپنی گاڑی کا فاس کروانا ہو کوشش کرو انٹرنل سٹی مت جاؤ تھوڑا سا شہر سے بار نکلاؤ آپ یہ کہیں گے دور ہے کیسے جانا ہے آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا آپ سمجھدار ہوں میں کیا بات کرنے چاہ رہا ہوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیفٹی میسے ہندنٹ میں سے فائی پرسند ٹین پرسند میلی جاتی کہیں نہیں کہیں سے جو ہے لیکن یہ سٹرک ہیں بہت زیادہ لاؤس کے مرابلے میں خطر جو ہے الحمدللللہ میہ میہ ہیں ان کے رول آئیگلیشی نمبر ایک پر ہے کوئی ایشیو کسی نہیں ہاں آپ کو یہاں کسی 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 کوئی کسی کو کیش نہیں دینی آپ نے کسی آدمی کو یہاں پہ آپ نے ایک رپیہ بھی نہیں دینی سارا کام انہوں نے ٹیکنیکل چیک کرنے آپ صاحبت آپ سے اوکی کریں گے اس کے بعد یہ چیز آپ کی ہینڈ اوور کر دی جائے گی اس کے بعد آپ نے گاڑی کو اوکی کرانا ہے اپنا کارڈ آپ کے ہاتھ پہ آج سمجھ لیو آپ کے سارے کام ہو چکے ہیں تو اس ٹائم پہ میں امیس لاک چلا بے پہ شروع لٹ گاڑی تھی تو میرا کام چلا رہی ہے مجھے کتنی بڑی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے لیکن لیکن آپ کی انفرمیشن نولیج کیلئے چھوٹی سے میں نے ویڈیو بنائی ہے جن دوستو یاروں اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ وہ چھوڑے جنکاری ان کی ہوج ہو ہے کہ فوس بہت ضروری ہے آج میں کسی پروکر کے پاس کسی بھی بہت کھڑے ہوتے ہیں بھائی جن مدد کر دیں پاسپورٹ آفس جاؤ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سیدھے گاڑی چیک کریں گے سب گورنمنٹ کے ریکارڈ میں جو ہے جو ہے چھوٹا سی ویلوک انفرمیشن انفرمیٹی ویلوک پسند آئے ہوگا جو ہے اور دیت دعا سلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ختم بائی تا 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 اگر تمہیں بیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائکس جنگ مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا بائی شکریہ شکریہ ویلوک ویلوک ویلوک